ہلو اسلامیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل لائف سٹال وید مہویش کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوب کہ سب لوگ ٹھک تھاک ہوں گے تو آپ لوگ تو سوچ رہے ہوں گے کہ مہویش جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں لوسٹ ہوئی ہوئی ہے ایکچلی میری لائف کافی ہیکٹک جا رہی ہے آج کل اور ویسے بھی میں پاکستان کے ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے اپنے پاکستان کا جو ہے کچھ کلپس شیئر کرتی ہوں آپ کو بتا ہے جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے لیے بڑی فینٹیسی ہوتی ہے اپنوں سے ملنا پاکستانی فوڈ اپنا کلچر ان کو سب کچھ اٹریکٹ کرتا ہے اور ایون ہمارے بچوں کو بھی بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے پاکستانی فوڈ پاکستانی کلچر پاکستانی رشتیں تو ہم لوگوں کے لیے یہ بہت اہمیت کی بات ہوتی ہے جب ہمارا پاکستانی ٹور ہوتا ہے تو چلے میں پاکستانی جو ہمارا ٹور تھا اس کی کچھ کلپس آپ سے شیئر کرتی ہوں بہت زیادہ ویڈیوز میں نے ہی بنا سکی کیونکہ ہم لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تو چھوٹے چھوٹے کلپس میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا تھے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں منچسٹر سے ہماری فرائٹی اسلام آباد کی اور اسلام آباد ہم کچھ دن سٹے کیا اور اس کے بعد ہم لوگ کا فیصلہ باد آئے تھے اور بچے جو ہیں بہت زیادہ پاکستان آکے خوش تھے انہوں نے آتے ہی سائیکلنگ خارز اور مطلب پاکستان سے زائبہ ماشاءاللہ سے کھولی جگہ ہوتی ہیں اور وہاں گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو یوکے تو یہ کہ بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور یہ اسلام آباد کا پارک ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ اچھے مجھے یوکے کا جیسے تھیم پارکس ہوتے ہیں اس کا یہ سٹائل لگا تھا اچھے جی اس پارک کا نام تھا جوائیلینٹ راولپنڈی اور جو ہے بہت زبردست پارک تھا بلکل یوکے کے جو تھیم پارکس ہوتے ہیں ان کے کمپیٹیشن کا ہی ٹکر کا ہی مجھے لگ رہا تھا کیونکہ بچوں نے بھی کافی انجوائے کیا اور کافی مجھے ڈیفرنٹ لگا کہ پاکستان میں بھی اب اتنی زیادہ ماشاءاللہ سے پروگریس ہو گئی ہے کہ ایک تو باہر کی ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے اور اب تھیم پارکس بھی ایسے بننا شروع ہو گئے ہیں جس میں ہر قسم کی رائٹس ہوتی ہیں اور پیکیج بھی ان کا مجھے اچھا لگا تھا بہت زیادہ ایکسپینسیو نہیں تھا اور یہ کافی بڑا پاک تھا یہ اس کی انڈور رائٹس تھی اور اس کے علاوہ آوڈور جو رائٹس تھی نا وہ سیپرٹ تھی اور ہمیں کافی زیادہ ٹائم انڈور میں لگیا تھا کیونکہ بچوں کی زیادہ جو ان کے سیفٹی والی تھی نا باہر بھی سیفٹی والی تھی لیکن ضائفت ہے میرے بچے چھوٹے ہیں تو اس لحاظ سے انڈور انہوں نے زیادہ انٹرس لیا تھا اور آوڈور میں بھی بہت زیادہ رائٹس ہی اور خیر کافی مزے آیا اور اس کے بعد یہ میں کچھ کلپس اپنے فیصلہ بات کی ٹور کی شیئر کر رہی ہوں یہ فیصلہ بات میں جو ہے تدوری ہوتلین کا نام تھا اور بہت ہی مزے کی ان کی ہائٹی تھی اور ہر قسم کا سٹاف ان کے پاس موجود تھا اور فوڈ کی کوالیٹی بہت زبردست تھے انوائرمنٹ بہت پیس فول تھا اور ان کا سوپ ان کے سیلرز اور ان کے ڈیزرز اور اس کے علاوہ جو مزے کی بات مجھے وہ یہ لگی تھی کہ ان کے پاس گول کا پاس اور دیسی سٹاف بھی مجھے تھا تو یہ جو میں شو کروں یہ ٹریک ہے اور یہ میری کپی ہے ان کو گورنمنٹ کی طرح سے ریزیڈنس مل ہوئی ہے ان کے پاس ریزیڈنس کے ہی ساتھ جو ہے یہ بہت بڑا ٹریک تھا جس میں آپ ووک کر سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں گیمز پلی کر سکتے ہیں اور یہ اب ہم آئے ہیں اسی ایریے میں فان دنیا ایک پارک ہے فیصلہ باد میں اور یہ بچوں کو ہم یہاں لے کے آئے ہیں یہ بھی بہت زبردست اچھا پارک تھا اور بچوں نے بہت انجوائے کیا اور یہ ٹری ڈی رائیڈ انہوں نے بنائی ہوئی تھی اور ٹری ڈی گلاسیز پہن کے اور یہ میں کیمرے پر جو شوک آئی ہوں ہم لوگ جب یہ ٹری ڈی گلاسیز آپ کو پہتا ہے جب پہنے تو وہ بلکل ایسے لگتا ہے کہ لائیولی آپ اسی انوارمنٹ میں موجود ہیں اور جیسے آپ لائیولی یہ ایکسپیئنس کر رہے ہیں تو ہمیں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ہم لائیولی ایکسپیئنس کر رہے ہیں اور یہ ہے جی بنگالی لسی اور دیسی خوب یہ بنگالی لسی اسے بنگالی لسی ہم دوکا گیا مجھے کپتے نہیں تھے کہ ہم لائیولی نان آرہے ہیں اچھا میں ہلی فوڈ زیادہ پریفر کرتی تو میں نے ناں کا تھا میں نے نان نہیں کھانے اور نانوں پایا تھے تو جب میں نے نان دیکھے تو میں نے کہے اتنے آلہ نان کو مس کر سکتا ہے تو میں ساتھ دوکا ہو گیا اتنے اچھے نان تھے تو میں نے کیوں کہا کہ میں نے کھانے پر میں نے کھائے اور یہ یہاں پر ہمارے نے کھایا ریسٹورنٹ میں آؤٹڈور ان کا سیٹ اپ تھا اور بہت ہی اچھا ان کا پلیٹر اور فوڈ سب بہت منزے کا تھا اور انوارمنٹ بھی اچھا تھا اور باقی کلپس جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں وہ باقی جو پاکستانی فوڈ ہم انچوائے کرتے رہے ہیں سجی اور سب دیسی فوڈ وہ سارے کلپس شیئر کر رہی ہوں گول کپا وغیرہ گول کپا وغیرہ ہم لوگ چاہ رہتے ہیں نا ہم لوگ چاہ رہتے ہیں نا نورتھ ویلز میں وہاں پہ اس طرح کے دیسی فوڈ بلکل بھی نہیں ملتا جیسے منچسٹر ہے لندن ہے یکے میں وہاں پہ ہر قسم کی دیسی فوڈ مل جاتی ہیں لیکن نورتھ ویلز میں اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ملتی تو اس لئے ہم لوگوں کو زیادہ ہی اٹریکشن ہوتی ہے یہ ساگ اور بٹر اور پراٹھے اور سب دیسی فوڈ کھائیں اچھا یہاں پہ میرا بھائی فش مارینیٹ کر رہا تھا تو میں نے کہا آپ سے بھی ریسپی شیئر کر لیتے ہیں تو چیلنج سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی آپ اس کو کیا لگا رہے ہیں یہ میں اس کو ریڈ چیلیز لگا رہا ہوں راؤنڈ پر 3 کےجی فش ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور اس فش کا نام ہے تلاپیا تلاپیا یہ سامن اس کے وائٹامنز اور منرلز سیم سیم ہیں یہ پاکستان میں واحد ایسی مسلی ہے جو سامن کے برابر ہے اب اس کو میں نے تھوڑا سا کرم مسالہ یہ میرے بھائی کی سیکرٹ ریسپی ہے سابت کرم مسالہ اس کو ہم لگائیں گے تھوڑا سا ویسے آپ پیسا ہوا بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا سابت لگاتا ہوں کیونکہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ٹھیک ہے بلیک پیپر بلیک پیپر بلیک پیپر اس کا ٹیسٹ مزید اچھا ہو جاتا ہے اوکی اس کے بعد جو ہلدی ہے یہ ہمیشہ فیش جو ہے اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہلدی کی ہلدی تو ایسے بھی ہر چیز کے لیے بہت زیادہ ہلدی ہے تو کوشش کریں کہ ہلدی جتنی آپ زیادہ لگا سکیں فیش کو اتنی زیادہ لگا سکیں 3 کےجی فیش اس کو راؤنڈ باؤٹ تین چمچ میں لگا رہا ہوں ہلدی کے جو ٹی سپون ہے ٹھیک ہے اور تھوڑے اسے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فیش کو تھوڑے تھوڑے کٹ لگا لیں جاکہ اچھی طرح کہ ہلدی ہوں وہ ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو اچھے بھی لگا لیا ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے سوکا زنیا اس کو آپ کرچ کر کے اس کو اپ ایڈ کریں تو تیس بہت اچھا تو تیس بہت اچھا آتا ہے کشبو بہت اچھی آتی ہے فیش کریں آپ تو بہت اچھی آئے گی تو تیس بہت اچھا آتا ہے درائی کوریانڈر درائی کوریانڈر یہ ایک چوتھا میں نے ایڈ کار دیا ہے کیونکہ اس کو جلدی فرائی کرنا ہے اس سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا تھا یہ چیز تھوڑی چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر سالٹ ڈالا آپ نے پہلے میں ایڈ کار چکا ہے لیکن آخر پینڈ پہ میں نے تھوڑا سالٹ اور ایڈ کرنا ہے ایک چیز کا تھوڑا دھیان رکھیں اگر فیش کو جلدی فرائی کرنا ہے آپ نے تو کوشش کریں یہ زیادہ اس کو زیادہ تیز سالٹ اور یہ سارے جو سپائسیز ہیں وہ اس میں ایڈ کار لیں اور اگر میرینیٹ کرنا ہے آپ نے کم از کم ٹونٹی فور آورز تو پھر تھوڑا لائیٹ رکھ لیں ٹھیک ہے نمک بیزائی کا جو ہے اس میں میں اس میں پہلے دو چمت شیوز کار چکا ہوں ٹیسپون کے اب یہ ٹیسپون میں نے اور ایڈ کیا تو انشاءاللہ جب فرائی ہوگی تب ہی آپ کو دکھائیں گے دکھائیں گے اس کے بعد اس کو ہم میرینیٹ کر کر رہ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کر کے آپ اس کو فائنل جو لک ہوگی وہ آپ کو دکھائیں گے ہم اس میں کرتے ہیں اچھا یہ تھی فش کی فائنل لک بہت ہی مزی کی اور ٹیسٹی فش بنی تھی اور میرا بھائی خود بھی فش شکار کرتا ہے اور موسٹ آف دار ٹائم جو ہے وہ جو فش گھر میں بنتی ہے وہ اس نے خود ہی شکار کی ہوتی ہے تو یہ تھی ہماری پاکستانی دیسی فود اس کے کچھ کلپس ویسے میں بہت زیادہ کلپس نہیں بنا سکیں کیونکہ میری کوشش تھی کہ زیادہ تر میں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں بس تھوڑے سے کلپس آپ سے شیئر کییں اور ہمارا جو ہے پاکستان کا ٹور بہت اچھا رہا تھا اور یہ جو کلپس تھے میں نے فیصل آباد کی شیئر کیا تھے اس کے بعد ہم لوگ اسلام آباد چلے گئے تھے اسلام آباد کچھ تھی رہنے کے بعد ہماری منچسٹر کی فلائٹ سے پھر منچسٹر سے ہم نے ویلز آنا تھا تو بہت ہی مزے کا ٹائم گزرا ساری پاکستانی فود انجوائی کی اپنے فیملی والوں سے ملے اچھا قولیٹی ٹائم سپینڈ کیا بچوں نے انجوائی کیا اور بچوں کو اپنا کلچر سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے اور بہت ساری میموریز لے کے ہم لوگ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے اور اسلام آباد کا ٹائم جو ہے آپ کو پتہ ہے مزے کا ہوتا ہے اچھی ٹائم ہوتی ہے اور ویدر تو پاکستان کا ماشاءاللہ سے بہت ہی حسین تھا پاکستان میں ایک چیز یہ مجھے اچھی لگتی ہے کہ موسٹ آف تا ٹائم جو ونٹر کے ڈیز ہوتے ہیں اس میں ڈی ٹائم میں بڑی زبردست سنشائن ہوتی ہے اور یہاں ویس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ سردیوں میں کوئی دھوپ نہیں نکلتی وہاں پہ یہ ہے کہ اٹلیس آپ ڈی ٹائم میں کافی دن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دھوپ کو انجوائے کر سکتے ہیں تو بڑا ہی روشن دن تھا اور اچھا سفر گزرا اور اس کے تھوڑے دن اسلام آباد میں رہنے کے بعد ہم لوگ یوکے نورتھ ویلز واپس آگئے تو یہ تھا ہمارا پاکستانی ٹور اور آئی ہاپ کہ آپ لوگ نے بھی انجوائے کیا ہوگا اور ویلوگ اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور کومنٹس میں بتائیے گا اور ضرور کومنٹ کیجئے گا ویٹ کروں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر بھائے بھائے اللہ حافظ